السلام علیکم guys, welcome to my channel آپ دیکھ رہے ہیں world of machines میرا نام نوید اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کا ٹائٹل اور ثم نل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا آج کی ویڈیو تائر بلکنائزر مشین کے مطلب ہے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے مرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے لگئے بیل آئیکوں کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوڈکیشن مل سکے تو وہ لوگ جو ٹائر شوپ کا کام کرتے ہیں یہ چیز ان کے مطلق ہے اسے ٹائر ولکنائزر مشین بھی بولتے ہیں اور ٹائر رپیرنگ مشین بھی بولتے ہیں اور پنجابی میں سے بھٹی بھی بولتے ہیں اس میں مختلف طرح کی ورائٹی آتی ہے پاکستان نہیں آتی ہے دیسی بھٹی ہوتی ہے چائنہ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہائیڈرولک ہوتی ہے آٹومیٹک ہوتی ہے تو آج یہ سارا کوئی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک بھٹی آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ دیسی بھٹی ہوتی ہے اسے پاکستانی بھٹی بھٹی بولتے ہیں یہ پاکستان میں بنتی ہے کام کیسے کرتی ہے میں آپ کو اس کے مطلق بھی سمجھا جاتا ہوں اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے یہ ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا سوچ لگے گا یہ جو سراخ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور جو آپ کا ٹیوب وغیرہ پینچر ہوگی اس کو پینچر لگائے گی یہاں سے آپ اسے لوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ اس کا آپ کا ٹائر یہ ہو یا ٹوب جو بھی ہو وہ آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیسی بھٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے گاؤں دھیاتوں میں جیتر یہی لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے عام جگہ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھٹی آ جاتی ہے اس میں بھی یہ پاکستانی بھی آتی اس میں چائنہ کی بھی آتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹھیک ہوتا ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے یہ ٹوب لس ٹائر کو پینچر لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ٹوب کو بھی لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو صرف اس کے اندر مختلف ویڈینٹ دکھا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ویلیبل ہیں اور آپ جو لوگ بالکل نیو ہیں جو کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ چیز مارکٹ میں ہے اس کے ساتھ آٹو ٹھپا ٹھپا ہوتا ہے اس کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے اس طرح پینچے لگاتے ہیں ٹوب کو یا ٹائر کو لگاتے ہیں پینچے یہاں سے آپ اسے لوس کریں گے یہ اوپر جائے گا اس کے اندر آپ ٹائر اپنا پسائیں گے اور یہ جو ایلن پینچے لگائے گا ایک یہ بھٹی ہوتی ہے یہ پاکستان میں بنتی ہے اور چائنہ سے بھی آتی ہے جو پاکستان نہیں ہوتی ہے وہ در سستی ہوتی ہے جو چائنہ سے آتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے تو ایک یہ دیسی بھٹی ہوگی اور ایک یہ بھٹی ہوگی اس سے ایک بڑا سائز بھی آتا ہے سیم یہی چیز ہوتی ہے لیکن وہ بڑے سائز والی ہوتی ہے تو سائز میں فرق ہوتا ہے ایک چھوٹا سائز ایک بڑا سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک بھٹی یہ آتی ہے السلامسی بتنیزای طریقہ شکر بڑکی عرق شکل خصوص بڑکا رے منہاً کے درستیجان گزال مشروہ یہ آٹومیٹک ٹیپا اسے بولتے ہیں یہ ٹائمر لگا ہوتا ہے آپ نے اپنا ٹائم سیٹ کر دینا یہاں پہ جب اتنے ٹائم تک وہ گرم ہو جائے گا پک جائے گا یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا اس سے ٹائم بھی بچتا ہے اور ٹوب پر خراب ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا تو یہ آٹومیٹ ٹیپا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اسے فریم کے اوپر لگا لینا اس کا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ آپ ٹائر کو بھی پینچے لگا سکتے ہیں ٹوب کو بھی پینچے لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ٹیپا میں نے اتار لیا اس کے نیچے ایک ربٹ رکھی جائے گی اس جگہ پر بلیک کلر کی ٹھیک ہے اور یہ لیور ہے اس کو اپنا اوپر کر لینا ٹھیک ہے یہ پورا لیور اوپر آگیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ اجسٹمنٹ بنی ہوئی ہے اسے آپ جتنا مرضی ٹائٹ کھولیں اگر آپ نے ٹائر کو پینچے لگانا تو اسے آپ نے فل ٹائٹ رکھنا ٹھیک ہے آپ اسے فل ٹائٹ رکھیں کہ یہاں پہ تو یہ جو آپ کا ٹائر کا پینچے لگایا گا اسے آپ یہاں پہ آپ کا یہ آ جائے گا آرٹومیٹک ٹھیکا آ جائے گا آپ اسے نیچے کریں گے یہاں پہ یہ لاک ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں اس کے جب نیچے ربٹ آئے گی تو یہ اس کے برابر آ جائے گا اگر کوئی ربٹ آئے گا تو آپ اسے اپنے حساب سے اجسٹمنٹ اس کی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی کرنا ہے کہ یہاں پہ اسے اسے لاک کرنا ہے یہ لاک ہو جائے گا جب پینچے لگانا آپ نے اسے لیور کو اپر اٹھانا ہے تو یہ خود بخود کھل جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے آپ کا نقصان بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ٹائر کو بھی لگائے گا ٹوب کو بھی لگائے گا تو یہ ٹوپ کو لگائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹائر کے لئے بھی ہے اور ٹوپ کے لئے دونوں کے لئے ٹھیک ہے بٹی اس کے بعد ایک جو زیادہ تر پاکستان میں سب سے زیادہ جو چلنے والی بٹی ہے وہ یہ والی ہے جی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو صرف کرنا کہ آپ نے یہ تار لگانی ہوتی ہے بجلی والی ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اس کو یہاں سے ٹائمر سیٹ کر دینا ٹھیک ہے یہاں سے آٹومیٹک آتی ہے اوپر سے بھی گرم کرتے ہیں نیچے سے بھی گرم کرتے ہیں اس کی میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میرے پاس ابھی وہ آوائیبل نہیں تھی تو میں نے اس لئے اس کی ویڈیو نہیں بنائی نہ اسے میں نے دکھایا گا کہ ابھی میرے پاس وہ نہیں ہے تو وہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہوئی ہے ان چیزوں کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو بٹی نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ فولی آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں یہ خالی ٹھپ آٹومیٹک ہوتا ہے اس میں پوری بٹی ہی آٹومیٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپلی ویڈیو لگانا یہ اوپر سے ٹائٹ کرنا اور یہ فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دو تین چار قسم کی آپ کو دکھائیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے لیکن ابھی اس ٹائم میرے پاس یہاں پہ دکان بھی اوائیبل نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اس میں پھر آجاتی ہے بڑی ہائیڈرولک بٹی آجاتی ہے تصویریں آپ کو میں دکھاؤں گا تصویریں آپ دیکھ لینا ہائیڈرولک بٹی آتی ہے جو ہوا کے ذریعے چلتی ہے اس میں بھی دو تین سائز آتی ہے ایک چھوٹا سائز آتا ہے بڑا سائز آتا ہے اس کے علاوہ پھر ایک اوپر سے پینچہ لگاتی ہے ٹائر کی کٹائی کٹ لگے ہوتے ہیں ٹائر کو اس کو پکانے کے لئے بٹی آتی ہے تو اس طرح مختلف قسم کی ٹائر رپیرنگ مشینز آتی ہیں تو اگر آپ کوئی بھی مشین خریدنا چاہتے ہیں کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے اس نمبر میں مجھے وٹس اپر میسیج کرنا ہے اگر آپ کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھٹی خریدنا چاہتے ہیں اس میں چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے اس سے بڑا سائز بھی ہوتا ہے اس سے بڑا سائز بھی آتا ہے اس سے بڑا سائز بھی آتا ہے ہائیڈرولک بھٹی بھی آتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کا سمان خریدنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو سکرین کے پر شور ہے اس نمبر آپ نے وٹس اپر میسی کرنا ہے ڈلیوری آل اوپر پاکستان میں ہے کسی بھی شیل میں آپ کو ڈلیوری ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکشو ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ